اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں ہم کسی غزل کی تشریر نہیں کر رہے ہیں اور نہ ہی آپ کو مشکل الفاظ کے معنی بتا رہے ہیں یہ ویڈیو ہم آپ سے دل کی کچھ باتیں کرنے کے لیے بنا رہے ہیں دیکھئے اس چینل کو بنے ہوئے تقریباً تین سال ہو چکے ہیں اور آپ سے کیا چھپانا ہمارے سبسکرائبر اس وقت دس ہزار چھے سو ہیں جہاں صرف دس ہزار چھے سو جہاں تک ویوز کا تعلق ہوتا ہے تو جب ہماری کسی ویڈیو پر سو کے لگ بھگ چوبیس گھنٹے میں ویوز آ جاتے ہیں تو وہ دن ہمارے لیے عید کے دن کے برابر ہوتا ہے ہمیں بے انتہا خوشی ہوتی ہے کہ کچھ نہ سئی کم از کم سو لوگوں نے ہماری ویڈیو کو دیکھا ان سو لوگوں میں جیسا کہ یوٹیوب ہمیں بتاتا ہے پندرہ یا بیس لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس ویڈیو کو مکمل دیکھتے ہیں باقی اس کو درمیان سے چھوڑ دیتے ہیں ہم آپ سے کئی مرتبہ یہ بات ارز کر چکے ہیں کہ اس چینل پر ان ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے صرف وہی لوگ آئیں جو لوگ غالب میر، ذوق یا اس طرح کے پرانے شاعروں کے کلام میں کوئی دلچسپی رکھتے ہیں ان لوگوں کو اپنا وقت ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو کسی اور چیز کی تلاش میں اس چینل پر آتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اس چینل پر بہت احتیاط کرتے ہیں بعض اوقات، بعض شیروں میں شورا حضرات ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو بہت کھلم کھلا مانے کرنے کا تقاضہ کرتی ہیں لیکن ہم ان کو گول مول لفظوں میں بیان کر دیتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہاں پر ہمارے جو طالبہ لڑکے یا لڑکیاں ان پروگراموں کو دیکھتے ہیں ہم ان سے کوئی ایسی بات کریں جسے آپ لوس ٹاک کہہ سکتے ہیں تو ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسی کوئی بات، کوئی لفظ، کوئی اشارہ ہمارے موہ سے نہ نکلے جو ان لوگوں کو ان لوگوں کے لیے اچھا نہ ہو اور نہ ہمارے لیے ہم نے ساری زندگی پڑھنے پڑھانے کے کام میں ہی گزار دی اب ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ہم کوئی ایسی بات کریں جو ہمارے دوستوں کو پسند آئے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر تہذیب کا ایک میار بنایا ہے جس سے ہم نیچے جانا نہیں چاہتے شاید لوگ یہ چاہتے ہوں کہ ہم اس قسم کے اشارہ لکھیں جن میں سے دو دو تین تین مطلب نکلتے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا اور نہ ہی ہم نے ابھی تک ایسا کیا ہے اب ہمارے لیے ایک عجیب و غریب مسئلہ پیدا ہو گیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے چاہنے والے اور اللہ ان کو خوش رکھے ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھتے ہیں کہ آپ کا چینل اتنا اچھا ہے کہ اس میں تو ملینز میں ویوز آنے چاہیے اور ملینز میں سبسکرائبر آنے چاہیے دیکھیں ہمیں ملینز میں سبسکرائبر کی ضرورت نہیں ہے ہمارے چینل پر بیشتر غزلیں جو ہم لکھتے ہیں یہاں پر آپ کے لئے پیش کرتے ہیں ہم ان کو مونیٹائز تک نہیں کرتے مونیٹائز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی مخصوص مدت تک آپ کی ایک خاص تعداد پہنچ جائے تو آپ کو یوٹیوب والے پیسے دیتے ہیں تو ہماری وہ نوبت تو نہیں آئی اور شاید نہیں آئے ہمیں جو افسوس ہوتا ہے وہ اس بات کا ہے کہ ہمارے دیکھنے والے ہماری ان غزلوں کو جن کو بے شمار لوگ پسند کرتے ہیں ان پر کبھی ایک لائک تک نہیں دیتے دیکھئے ویڈیو بنانے والے آدمی کو پیسوں سے زیادہ لائکس کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کی وجہ یہ نہیں ہی کہ ہم اپنی تعریف چاہتے ہیں الحمدللہ ہمارے پاس بہت سے ایسے ذرائع ہیں کہ ہم اپنی تعریف وہاں پر دیکھ لیتے ہیں مثلا آپ میں سے شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ ہم پاکستان میں ٹیلیویجن ڈراما لکھنے والوں میں اللہ نے ہمیں ایک خاص عزت دے رکھی ہے اور ہمارا بہت سارا کام یوٹیوب پر بھی پڑا ہوا ہے جسے ہمارے دوست دیکھتے رہتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں ویسے بھی کسی چینل پر ہمارا لکھا ہوا کوئی ڈراما چلتا ہے تو بہت سارے لوگ جہاں یہ کہتے ہیں کہ اچھا نہیں تھا وہاں ان سے زیادہ لوگ ہی کہتے ہیں کہ بہت اچھا تھا تو ہمارے پیشے سے الحمدللہ ہمیں اتنے پیسے مل جاتے ہیں کہ ہمیں یوٹیوب سے چینل چلا کر پیسے کمانے کی کوئی خاص ضرورت تو ہے نہیں اس کے علاوہ ہماری کتابیں ہیں ان سے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے بہرحال یہ جملے تو بیچ میں خامخہ آگئے ہم آپ سے بات ہی کرنا چاہتے تھے کہ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ کہ آپ کمنٹس میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا چینل کس قابل تھا لیکن اس کو وہ پیزرائی یا وہ عزت نہیں مل رہی ہے بہرحال ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ جب ہماری کوئی ویڈیو دیکھا کریں تو اسے اپنے دوستوں سے شیئر بھی کیا کریں اور اس کو لائک بھی کیا کریں لائک کرنے میں آپ کا کچھ نہیں جاتا آپ کو صرف ایک کلک کرنا ہوتا ہے جو آپ فوراں کر سکتے ہیں ہم آپ سے بالکل نہیں کہہ رہے کہ آپ ہماری ویڈیوز کو سبسکرائب کریں آپ ہماری ویڈیوز کو لائک کر دیا کریں تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو سکے کہ ہمارے چینل پر جو لوگ آئے کسی خاص غزل کو جن لوگوں نے دیکھا وہ لوگ اس کو پسند بھی کر کے گئے کیونکہ صرف چینل پر آنا آدھا شیئر سننا سلام کا جواب دینا اور چلے جانا اس سے بات بنتی نہیں ہے ہم نے غالب تقریباً پورے کا پورا یہاں پر اپلوڈ کر دیا ہے جو آپ کو شاید یوٹیوب میں کہیں اور نہیں ملے گا اور اس تفصیل کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں ملے گا اب ہم میر کا کلام لے کر آئے ہیں اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا ہم داک کی غزلیں خاجہ میردرت کی غزلیں یہ بھی کبھی کبھی پیش کرتے رہتے ہیں یہ ایک تعلیمی چینل ہے اس لیے ہماری آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ جو تعلیم آپ کو مفت میں یوٹیوب سے مل رہی ہے کم از کم اس کے اچھا یا برا ہونے کا اظہار ضرور کیا کیجئے ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کیجئے بس یہ دو چار باتیں آپ سے کرنی تھی اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنا معمول کا کام پھر شروع کریں گے تو جیتے رہیے خوش رہیے اور ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیے خدا حافظ